آج آپ کو بتاتے ہیں کہ برگر کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے مند کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کے اردگرد پھر وہاں پر آئل لگایا جاتا ہے اور نیچے سے آگ جلا دی گئی ہے ساتھ ہی اس کو ہیٹ کے ساتھ اس کو تلا جا رہا ہے ساتھ یہ کیا چیز رکھی ہے یہ شامی کباب ہے شامی کباب یہ ٹکی ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اب شامی کباب کی جو ٹکی ہے اس کو یہاں پر تلا جا رہا ہے ساتھ ہی یہاں پر یہ سلاد رکھا جا رہا ہے ساتھ اوپر کیچپ ڈالا ہے ادھر اسے تلا جا رہا ہے اب یہ انڈہ اس میں رکھ دیا ہے انڈہ تیار کیا جا رہا ہے انڈے کے اوپر یہ مسالہ ڈالا ہے تاکہ یہ اس قضائقہ بہتر ہو سکے دوسری طرف سے وہ تیار ہو گئی ہے ٹکی کو چونکہ وہاں نیچے سے ہٹ لگائی جا رہی تھی دو حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ رہا دیا یہ یہ اب اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے یہ تین لیئرز ہیں اس کی پہلی لیئرز پہ آپ کو کچپ ڈال کے ساتھ سلاد ڈال دیا جاتا ہے یہ چیزیں اپنا اس میں سبزی کے کٹے ہوتے ہیں اور خاص کر بند کو بھی کو کٹا جاتا ہے کھیرہ ڈالا جاتا ہے یہ اب انڈے کے دو پرتے بنا لیئے ہیں جو اوپر رکھی جائیں گی یہ کتنے کا بن جاتا ہے ستر روپے کا یہ اس کے اوپر پھر کیچپ لگایا اور یہ انڈے والا برگر تیار ہوں گے ادھر یہ پلیٹ میں دے دی دیئے گا یہ تین حصوں میں کھٹا ساتھ یہاں ایک پلیٹ ہے پلیٹ میں ایک طرف کارنر پہ یہ اور دوسری طرف تیری چٹنی ڈال دی یہ یہ انڈے والا برگر ہے موسیقی